آپ کو بتائیں قصور میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے تالہ چور گینگ پہلے دکانوں کے تالے توڑ کر شہریوں کے سمان کا صفایہ کرتے نظر آ رہے تھے مگر آپ گھروں کے دروازے توڑ کر بڑی صفائی سے وارداتیں کرتے نظر آ رہے ہیں قصور سے سجاد انساری اس وقت ہمارے ساتھ ہے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی سجاد انساری بتائیے گا جی بالکل قصور میں جو آئے دن روز ڈکیتیوں اور چوڑیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا ہے اور اس وقت قصور میں جو حالات جا رہے ہیں پلیس کی نکامی جو کھل کر سامنے نظر آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قصور میں چوڑیاں اور جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن پلیس ان تمام چیزوں کو روکنے میں نکام نظر آ رہی ہے ہم اس وقت کہ گھر میں موجود ہے جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو چوڑ داخل ہوئے ہیں مین دروازہ توڑ کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اندر کے دروازے توڑ کے پورے گھر کی تلاشی لینے کے دو گھنٹے تک گھر کے جو افراد تھے وہ گھر سے بھر گئے تھے کسی فیملی کے پاس جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ مین گیٹ جو ہے وہ اس کو توڑا گیا اس کے بعد جو اندر تالے لگے ہوئے تھے گیٹوں کے اس کے دروازے توڑ دیئے گئے ہیں اور تمام گھر کی تلاشی لینے کے بعد وہ بڑے سکون سے یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ گھر کے اندر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے جی آپ بتائیے کہ کیا ہوا تھا یہ کیسے واقعہ پیش آ گیا ہے آج صبح میں نوم بجے کے قریب گھر سے باہر گیا ہوں دو گھنٹے کے لیے تو جب میں واپسی پہ آیا ہوں سارے مین گیٹ جو ہے بار کا وہ ٹوٹا ہوا تھا اور گھر کے جتنے دروازے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے گھر کی جتنی علماری ہیں چھ ساتھ وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک لوہے کی علماری ہے وہ ٹوٹی ہوئی اور اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے انہوں نے تلاشی لی ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے سب تلاشی لے کے تو کتنا نقصان ہوئے آپ کے نظر میں ایسے ہے کہ کرائم چین والے ابھی آئے ہوئے تھے ابھی ابھی وہ گئے ہیں انہوں نے پہپ کیا ہوا تھا کہ آپ نہ جائیں جب تک ہم اپنا فنکشن پورا نہیں کر لیں جب وہ چلے گئے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی چیز مسنگ ہے کون سی وہ لے گئے ہیں اپنے ساتھ جیسے آپ نے ارنر کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اتنی جلدی سے پورے گھر کو توڑ کے اور اب ایک نظر